قربانی 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 قرآن کریم دین کا شعار شعار مطلب ٹریڈ مارک ٹریڈ مارک جو ہوتا ہے جس کمپنی کا ٹریڈ مارک کسی چیز پر لگ جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتا ہے اور اگر کتنی بھی تینی تی چیز ہو اس پر اگر ٹریڈ مارک نہیں ہوگا تو وہ بے قیمت بے حیثیت ہو جاتا ہے ایسے ہی قربانی یہ ہمارے دین کا ٹریڈ مارک ہے لہٰذا ہر ایمان مارک اس لئے کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالی ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں اللہ نے تصاف اعلان کر دیا کہ لَن يَنَا لَلَّهَ لَقُومُهَا وَلَا دِمَاهُوهَا وَلَاكِن يَنَا لَهُو تَقْوَا مِن کہ تمہارا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا تقوى و نمان اللہ دیکھتے ہیں تو لہٰذا ہر ایمان والا اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اپنے دین کے ٹریڈ مارک والی سنت کو یا واجب کو حدا کریں اب یہ کہ علماء کے نزدیک یا تو قربانی واجب ہے یا سنت ہے اب کس پر قربانی سنت یا کس پر واجب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس چاندی کے نساب کے بقدر مال ہے چاندی کا نساب ساڑھے باون ٹولہ چاندی یا اس کے برابر اس کی قیمت اس کی قیمت تقریباً چالیس ہزار کے آس پاس کچھ ہوگی انداز یہ ہے تو اتنے کام مال یعنی اتنا پیسہ اگر اس کے پاس ہے چالیس ہزار یا ضرورت سے زائد سامان ہیں جس کو ملا کر وہ چالیس ہزار کا مالک ہو جاتا ہے مثال کہ گھر میں فرنیچر کی ضرورت ہوگی ہے وہ فرنیچر ہے کوئی بات نہیں لیکن کبھی کبھی کچھ زائد فرنیچر ہوتا ہے کچھ زائد چیزیں ہوتی ہیں جب بعض مرتبات کی ایسی ہی اٹھا کر رکھ دیتا ہے تو ضرورت سے زائد وہ مال ہوگی تو لہٰذا یا تو پیسوں کی شکل میں یہ ضرورت سے زائد اس کے پاس مال ہے اور ان سب کی مقدار ملا کر چالیس ہزار کے اسفاس ہوتی ہیں تو امام ابو حانی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا ماجب ہو جائے امام شاہفین رحمت اللہ علیہ تو اور نیچے آتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھئے عید کا دن جو ہوتا ہے اور عید کے دن کے علاوہ تین دن چونکہ قربانی کے تین دن ہیں تو ان چار دنوں میں جو کچھ گھر میں خرش ہوتا ہے عید کے دن آدمی اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے اچھا انتظام کرتا ہے تو سارے انتظامات کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ قربانی کر سکے تو اس کو قربانی کرنی پڑے یعنی چالیس ہزار ہونا بھی ضروری نہیں ہے ان چار دنوں کے خرش کے علاوہ جو بھی خرش ہے تو اس کو قربانی کرنا ہے لہٰذا یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کے ٹریڈ مارک کو ظاہر کریں اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن میں سوائے خون بہانے کے اور کوئی نیکی اللہ کو پسند بعض لوگ کہتے ہیں اتنے جانور کٹنے کے بجائے آدمی اتنا پیسہ غریبوں میں دے دے اور راشن کسی کو کرا کر دے دے کسی کو کچھ کر دے تو یہ تمام چیزیں ہیں تو اس کا پہلے ہی حدیث میں جواب آ گیا کہ ان دنوں میں قربانی کی دنوں میں سوائے جانور زبان کرنے کے اور کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے اتنا جتنا کہ یہ پسند ہے تو لہٰذا جو کرنے کے لئے کہا گیا وہ کرنا ہے اسی طرح ہمارے یہاں شریعت میں دو عیدیں ہیں ایک رمضان عید ہے اس عید میں صدق فطر باتا جاتا ہے اور دوسری عید یہ بقرہ عید یا عید الازحاء ہیں یہ دو ہی تہوار ہیں اسلام اور اس تہوار میں گوشت کو تقسیم کرنا حاصل میں کسی زمانے میں اور آج بھی گوشت کھانے کی چیزوں میں سب سے اہم کریم چیز ہیں تو لہٰذا اس تہوار کے مناسبت سے گوشت کو تقسیم کرنا تو قربانی کرنا دین کی علامت دین کا شعار اور گوشت کو تقسیم کرنا قربانی کا فائدہ ہے یہ مقصد نہیں ہے بعض مرتبہ آدمی جہے مقصد میں اور حکمت میں گڑڑ کر جاتا ہے بھئی مقصد ہے اللہ کو رازی کرنا مقصد ہے دین کا ٹریڈ بارک عدا کا یہ مقصد ہے اس کی حکمتوں میں اور فائدوں میں یہ چیز ہے کہ گوشت تقسیم کرنا آسان ہو جاتا ہے قربانی بھی جو ہمیں کرنا ہے اس کو ظاہر میں رکھیں کہ شریعت کو سامنے رکھنا ہے اور دوسرا قانون کو سامنے رکھنا ہے جو ہمارے یہاں کے قوانین ہیں ان قوانین کی رعایت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنا ہے اس بات کا خیال لکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو عبادت عدا کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ملک میں فتنا فساد ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ولی سنت کو ہم عدا کرنے کے لئے نکلنا چاہے اور اس کی وجہ سے فساد ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں اسی طرح جہے اس قربانی میں خاص طور سے ہمیں صفائی کا خاص طور سے خیال لکھنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جندگی یا خون وغیرہ راستوں پر نہ پڑا رہے یہ اس کی وجہ سے جو کہ ہم مکس آبادی میں رہتے ہیں لہٰذا ہمارے پڑوسیوں کو اس سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے اسی طرح جو جانور کی جو ذائب چیزیں ہونی ہیں اس کو صحیح جگہ پر تپنایا جائے یا اس کا صحیح انتظام کیا جائے اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہماری عبادت سے بھی ایک اچھا پیغام لوگوں کا پہنچے ہماری عبادت بھی دعوت کا ذریعہ بن جائے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے آپ کے لئے موسیقی